بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خطاب کر دیوئے بتایا کہ ان کو واتس اپ کے ذریعے سے کوئی ان کو دھمکی دے رہا ہے ہر سپیچ کے بعد سے اسددی نویسی صاحب کو یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ ان کو ماریں گے اور یہ دھمکی کے ساتھ میں ایسے میسیج ان کو واتس اپ پر کچھ لوگ کر رہے ہیں اور ان کا جواب کا بڑے ہی پیر انداز میں ہمارے صدر موترم بیسٹرہ صدر نویسی صاحب نے دیا ہے انہوں نے بتایا کہ دنیا میں ہر کوئی آیا ہے تو اس کو ایک نہ ایک دن لوٹ کر پھر سے جانا ہے اور یہاں پر انسان مسافر بن کر آتا ہے اور وہ تھکا ہارا ہو کر ایک نہ ایک دن اس کو پھر سے لوٹ کر جانا ہے دنیا میں ہر انسان ایک مسافر ہے جس کو پھر سے اس دنیا کو چھوڑ کر خالی ہاتھ لوٹنا ہے ان کو یہ جواب دیتے ہوئے بیرسٹرہ صدر نویسی صاحب نے کہا کہ یہاں پر میں گزرات میں آ رہا ہوں آتا رہوں گا اور یہاں پر آنے سے مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا میں بینا سیکرٹی ہر جگہ گھتا ہوں اگر تم کو مارنا ہے تو مجھے مار سکتے ہو اور یہاں کی گزرات کی عوام اور اہندوات کی عوام کا پیار دیکھ کر صدر نویسی صاحب نے گزرات کی عوام کا کیا شکری آدھا اور ان کی دعاوں سے جو یہاں پر بڑی کامیابی ملی ہے بیرسٹرہ صدر نویسی صاحب نے اس کا تہہ دن سے شکری آدھا کرتے ہوئے کہا کہ اب یہاں پر یہ شروعات ہو چکی ہے اور انڈیا مجھے اتحاد مسلمین پارٹی کی اور بیرسٹرہ صدر نویسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بس شروعات ہے مونسپل کارپوریشن الیکشن سے یہاں پر ہم آپ کے دنمیان میں آئیں گے اور آپ کے بیچ رہے کر کام کریں گے یہ تو ٹریلر ہے ویڈان سبا الیکشن ابھی باقی ہے بیرسٹرہ صدر نویسی صاحب کو چاہے وہ دھمکی دے یا پھر وہ کچھ کر بھی لے تو یہاں پر آلی گیا مجھلس اتحاد مسلمین پارٹی کا کارٹ نہیں رکے گا یہ خود بیرسٹرہ صدر نویسی صاحب نے مہدرہ سے سپیچ کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو یہ میسیج دیا کہ جو انہوں کو دھمکی دے رہے تھے انہوں نے جواب دیتے ہوئے لکھا کے یہاں پر اگر گجرات اور اہندباد کو آنے سے مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی یہاں پر مجھے الیکشن گڑھنے سے کوئی رکھ سکتا ہے یہ منسپل کارپوریشن کی تو بس جھلک ہے یہاں پر ویدان سباب الیکشن میں بھی آل انڈیا مسلس اتحاد المسلمین پارٹی ابھی سے ہی تیزی کے ساتھ کامیابی اور کامرائی کی اور بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر کامیابی انشاءاللہ ملے گی اور مضبوطی کے ساتھ میں آل انڈیا مسلس اتحاد المسلمین پورے گزرات میں آل انڈیا مسلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پرچم کو لہرائے گی اور یہاں کے مظلوم عوام کی آواز بن کر ایوان اسمبلی میں گھنجے گی اور اصدر دین عویسی صاحب نے یہ کہا کہ یہاں کی عوام کو جو کا حق نہیں ملا ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ یہاں کے جماعت کے کارپوریٹر ان کے حق کی آواز کو اٹھائیں گے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے آواز کو اٹھا کر ان لوگوں کا جو حق نہیں ملا ہے وہ اس حق کے لیے ان سے لڑیں گے اور عوام کی احمدباد کی جو عوام ہیں ان کے حق کے لیے وہ لڑ کر ان کے جو ان پر جلم و ستم ہوا اس کے لیے وہ لڑیں گے اور ان کے حق کو لائیں گے اور یہاں پر اور انڈیا مزلس اتحاد و مستعمال اب تیزے سے کام کر رہی ہے اور آپ سبی سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بیریشترا صدر دنویسی صاحب کے لیے دعا کریں وہ اکیلے گھوم رہے ہیں اور آپ کے درمیان آ رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کو دھمکی دے کر روکنا چاہتے ہیں لیکن آپ سبی کی دعاوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ بیریشترا صدر دنویسی صاحب دھنپدھن کامیابی کے اور بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ سبی سے یہی محطبانہ گزاری کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد و مسلمین پارٹی کے سبی لیڈروں کے لیے دعا کریں وہ بیباکی کے ساتھ میں آپ کے درمیان آ کر آپ کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ کی مظلوم آواز جو مظلوموں کی آواز جو ہے وہ بن کر وہ بیباکی کے ساتھ میں حکومت سے لڑ رہے ہیں اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنی ماری چینل کو بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر کے کے ملے کون کو زروں دوما